نبسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سید انساری اپنی شیطانیوں سے باز نہیں آ رہا ہے پاکستان پنچ میں آج صبح پاکستان نے پہلے تو سیز فائر کا انلنگن کیا اور پھر ہمارے دو شہید جوانوں کے شووں کے ساتھ بربرتہ کی انہیں کشت وکشت کر دیا سرحت پر پاکستان کی بربرتہ دو بھارتی ایسینیکوں کا شو کیا شت وشت کبھی آتنکیوں کو بھیج کر ہندوستان کے خلاب سازش تو کبھی یودھ ویرام توڑ کر اکسانے کی کوشش پاکستان کبھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا لیکن سوموار کو اس نے لکشمن ریکھا ہی لانگ دی سوموار کو پاکستان نے پچکی کرشنا گھاٹی سیکٹر میں سیز فائر کا اولنگن کیا ساتھی ساتھ پاکستان کی بارڈر ایکشن ٹیم نے دو پوسٹ کے بیچ پیٹرولنگ کر رہی سینہ اور بی ایس ایف کی ٹکڑی پر حملہ بھول دیا حملہ نانگی ٹیکری علاقے میں صبح آٹھ بچ کر چالیس منٹ پر ہوا سوتروں سے ملی جانکاری کے مطابق حملہ کرنے والوں میں بارڈر ایکشن ٹیم کے جوانوں کے ساتھ کچھ آتنگ کی بھی تھے بتایا جاتا ہے کہ پاک فوجی سیما لانگتے ہوئے دو سو میٹر بھی ترگھز گئے اور راکٹ لانچر موٹرار اور آٹومیٹک ہتھیاروں سے حملہ بول دیا اس حملے میں بائیس سکھ بٹالین کے نائب سوبیدار پرمجید سنگھ اور بی ایس ایف کے ہیڈ کانسٹیبل پریم ساغر شہید ہو گئے ان شہید جوانوں کے ساتھ بربرتہ دکھاتے ہوئے پاکستانی سینیکوں نے ان کے شاؤں کو شت وشت کر دیا آج پونٹ شیطر کے کرشنا گھاٹی سیکٹر میں ہماری سینہ کے دو نوجوانوں کی ہتھیا کی گئی اور ان کی باڈی کو کٹ دیا گیا میوٹیلیٹ کر دیا گیا یہ کام ہمارے پڑوسی دیش کا ہے ایسی حرکتیں تو ید میں بھی نہیں ہوا کرتی پندشت روپ سے شامتی میں تو کبھی نہیں ہوتی بھارت سرکار اس کی گھوڑ نندہ کرتی ہے اور پورے دیش کو ہماری سینہ اور فوج کے اوپر پورا بھروسہ ہے کہ اس کی جو پرتکریہ ان کو کرنی پڑے گی وہ کریں گے اور جو یہ بلیدانی ہمارے دو سپائیوں کی ہے یہ ویرث نہیں جائے گی پہلے سرجیکل سٹرائک پھر نوٹ بندی پاک پرائیو جی تاتنکواد کو کچلنے کے لیے موڈی سرکار نے دو بھاری بھرکم قدم اٹھائے تھے پاکستان کو بار بار چھٹی کا دودھ یاد کرانے کی چیتاؤنی دینے والی سرکار سے اس گھٹنا کے بعد سوال پوچھنے کا وقت آ گیا ہے جب سیما للکار کی نا تم دیتاؤں کی بیان باجی نہیں ہوتی ہے جوانوں کی ہنگلی چلتی ہے ٹریگر پر ہنگلی چلتی ہے ہمارد کسی کو چھیڑتا نہیں ہے لیکن اس بار سندیش شکا گیا کہ ہم کسی کو چھیڑیں گے نہیں لیکن ہمیں جی کوئی چھیڑے گا ہم اسے چھوڑیں گے بھی نہیں یہ بھی سندیش شکا گیا یہ پہلی بار نہیں ہے جب پاکستان نے ایسی بھڑکانے والی حرکت کی ہے اس سے پہلے کرگل کے نائک کیپٹن سورو کالیا اور تیرا راج پتانہ رائیفلز بٹالین کے لانس نائک ہیم راج سنگ کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا تھا پاکستان کے فوجیوں اور آتنکیوں کا بھارتیہ سیما میں گھس جانا اور دیش کے جوانوں کا شوشت وشت کر دینا کئی سوال کھڑے کرتا ہے جیتندر بہادر سنگھ اور ریما پراشر کے ساتھ گورو ساونت دلی آج تا اس پورے معاملے میں پاکستان کے ودیش ویفاغ نے بیان جاری کیا ہے اس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کی فوج نے ایلو سی کا انلنگھن نہیں کیا بر بر طور پاکستان کی طرف سے یہ بیان آیا ہے پاکستان کے ودیش منترالہ کا بیان آیا ہے اور جس بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے ایلو سی پر سیز فائر کا انلنگھن نہیں کیا ہے سیما پر باکستانی فوج کی بربر حرکت سے دیش حصے میں اُبل رہا ہے اور اسی دوران گھاڑی سے ایک اور پریشان کرنے والی خبر بھی آگئی جمعو کشمیر کے کلگام میں آتنگوادیوں نے بینک کی ایک کیش وین پر حملہ بول دیا اور پانچ پلس کرمی ہمارے شہید ہو گئے کشمیر کے کلگام میں کیش وین پر آتنگ کی حملہ پانچ پلس کرمی شہید بینک گارڈ بھی مارا گیا جمعو کشمیر بینک کے کیش وین پر دکھ رہی گولیوں کی یہ نشان آتنگوادی حملے کی کہانی کہہ رہے ہیں سوموار کو جے کے زیرو ون پی نائن سیون نائن تھری کی جمعو کشمیر بینک کی کیش دلیوری وین جب نہامہ سے کلگام کے راستے جا رہی تھی تب ہی پانچ چھے کی سنکھیا میں آتنگ کیوں دوارہ پمبائی ککران ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس حملہ بول دیا گیا حملہ اچانک اور بہت تیزی سے ہوا تھا وین کی سرکشہ میں لگے پولیس کرمیوں اور سرکشہ گارڈ جب تک آتنگ پادیوں کو مہت اور جواب دیتے تب تک آتنگ پادی بھاری پڑ چکے تھے کیش وین بچانے میں جمعو کشمیر پولیس کے پانچ جوان شہید ہو گئے بینک کے ایک سرکشہ گارڈ کی بھی موت ہو گئی ایک گارڈ کی حالت گمبیر ہے آتنگ کی پولیس کا ہتھیار بھی لوٹ کر لے گئے حملے کے بعد سینہ، اردھ سینک بلوں اور جمعو کشمیر پولیس کے تمام ادھکاری موقع پر پہنچ گئے حملہ وار آتنگ پادیوں کی تلاش جاری ہے کلگام کا یہ حملہ اسی دن ہوا جب آتنگ کی سنگٹھن حضب المجاہیدین کے آتنگ کیوں کا ایک نیا ویڈیو سامنے آیا ہے اس ویڈیو میں آتنگ کی شوپیاں کے ایک باغ میں دکھ رہے ہیں اور ایک ایک کر کیامرے کے سامنے اپنا چہرہ دکھا رہے ہیں تو کیا آتنگ پادیوں کی یہ نئی رڑنیتی ہے سینہ اور پولیس کو نشانہ بناو اور اس طرح کے ویڈیو جاری کر بے خوف ہونے کا پردرشن کرو شجاؤل حق کے ساتھ اشرفانی شرینگر آج تک گھارٹی کے سڑکوں پر ایک بار پھر سلوٹ آئے ہیں پتھر باس پلواما میں کولیج شاتروں نے نہ صرف برحان وانی کے پوسٹر اور آئی ایس آئی ایس کی جھنڈے لہرائے بلکہ پولیس پر پتھراف بھی کیا جب مو کشمیر کے پلواما میں دو دن کی چھٹی کے بعد سوموار کو کولیج کھلا تو کاؤپی اور کتاب کی جگہ چھاتر دیش ویرودھی بینر جھنڈے اور پتھر سے لیس ہو کر کولیج پہنچے چھاتروں نے پلواما ڈگری کولیج کے پرشاستنک بھاون پر انکاؤنٹر میں مارے گئے ہجبو لاتن کی برحان وانی کا پوسٹر لگا دیا آئی ایس اس اور پاکستانی جھنڈے بھی لہرائے جھنڈے اور پوسٹر لہرانی کے بعد چھاتروں نے دیش ویرودھی نارے لگائے پچھلے دنوں پردرشن کے دوران سینہ اور پولیس کی سختی کا ویرود کر رہے یہ چھاتر یہی نہیں رکے انہوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا پولیس نے آسو گیس کا استعمال کر پردرشن کاری چھاتروں پر تو قابو پا لیا لیکن کہنا مشکل ہے کہ اگلے روز جب یہ چھاتر پھر لوٹیں گے تو حالات سمانے رہیں گے اشرفوانی پلواما آج تا کشمیر میں ستھی اب یہ ہے کہ سکولی چھاتر بھی سلکوں پر نکل رہے ہیں اور وہ بھی سینہ پولیس پر پتھر بازی کر رہے ہیں فلحال رخ اگلی خبر کا کمار وشواز سام آدمی پارڈی کے نیتہ پر آم آدمی پارڈی کے ہی ودھائک امانت اللہ کے آروپ کے بعد آم آدمی پارڈی میں صرف فٹوول تیز ہو گیا ہے پارڈی میں امانت اللہ کو باہر نکالنے کی مانگ تیزی سے بڑھ رہی ہے اور امانت پر کارروائی کی مانگ بھی کافی تیز ہو گئی ہے آج شام اس پر پارڈی کے پی اے سی میں منتھن ہے کمار وشواز جی ودھائکوں کو اپنے کھر بلا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے ودھائکوں سے کہ میں مجھے کڈوینر بناو گا بجی پی والے ہر ایک ودھائک کو 30 کروڑوں پر دینے کو تیزیار ہے کل ایک اس میں ایک منتری کیابنٹ منتری بھی شامل ہیں ہماری ہی پارٹی کے ان کے گھر پر کل چاروں ودھائکوں کی میٹنگ بھی ہوئی ہے پارٹی لائن سے الگ ہٹ کر لگاتار بیان بازی کر رہے کمار وشواز کے خلاف جب عام آدمی پارٹی کے ودھائک آمان ات اللہ نے سیدھے سیدھے پارٹی پر قبضے کے کوشش کاروپ لگایا دکیجریوال کھیمے میں خلبلی مچ گئی ماملہ پارٹی کے سنس تھاپک سدہ سیا اور خریبی کمار وشواز کا تھا لہٰذا دلی کے سیم اروند کیجریوال نے وشواز پر وشواز جتاتے ہوئے ٹویٹ کیا کمار چھوٹا بھائی ہے کچھ لوگ ہمارے بیچ درار دکھا رہے ہیں ایسے لوگ پارٹی کے دشمن ہیں وہ پا جائے ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا کیجریوال کے اس ٹویٹ کے بعد ایک ایک کر آم آدمی پارٹی کے ودھائک آمان ات اللہ پر کارروائی کی مانگ کرتے ہوئے سامنے آنے لگی پنجاب کے بیس ودھائکوں کی طرف سے ایک چھتھی کیجریوال کو بھیجی گئی تو دلی کے ودھائکوں نے بھی چھتھی کا یہ مسودہ تیار کر لیا جس کی کوپی آج تک کے پاس ہے ہم کو تو لگتا ہے پارٹی توڑنے کے لیے ان کو تیس کروڑ پر ملے ہیں جو جس حساب سے بیان باجی کر رہے ہیں تو ان کو خود سوچنا چاہیے کہ ان کے اوپر کتنے کیس اپنے ہیں خود وہ ان کے اوپر ایسے ایسے کیس ہیں اس کے بعد بھی وہ ایسی بات بول رہے ہیں پارٹی توڑنے کے لیے آپ میں جاری اس صرف ٹویول پر ڈلی کے ڈیپٹی سیم منیش سی سودیا کے گھر دوپہر میں کیجریوال سمیت پارٹی کے شیش نیتاؤں کی لمبی ماتھا پچی کی شام میں پارٹی کی راجنیتک ماملوں کی سمیتی کی بیٹھک بھی ہے جس میں اس ماملے پر کوئی فیصلہ لیے جانے کی امید ہے پی ایسی جو فیصلہ کرے گی وہ سرماتھے پر ہوگا ہمارے لیے تو اور ہم اروند کیجریوال جی کے سپائی ہیں اور آج عام آدمی پارٹی ہے یا جو بھی ہے سب اروند کیجریوال جی کی وجہ سے ہی ہے تو ہم ان کے ساتھ دلی میں پرچند بہومت سے سرکار بنانے کے بعد آم آدمی پارٹی کو پہلے پنجاب اور گوہ میں گہرا جھٹکا لگا اور پھر ایم سی ڈی چناؤں میں قراری ہار کا سامنا کرنا پڑ پارٹی کے اندر گھماسان اسی جلے پر نمک کی طرح ہے اس ویاد سے پارٹی کو نکالنا کیجریوال کے لیے کسی چناؤتی سے کم نہیں آشتوش کے ساتھ پنکت جین دلی آج تک بی جے پی کی گہرے سمیتھی کی بیٹھک میں اتر پردیش کے مکہ منطری یوگی آدھتیناتھ نے مشن دوہزار انیس کا منطر رکھا یوگی آدھتیناتھ نے صاف کہا کہ جاتی واد کے بجائے وکاس واد پر چلے گی ان کی سرکار وہ اپنے سو دن کے کامکاش کا جنتہ کو پورا حساب دیں گے ہمارا تو پورا منطری منڈل جانتہ تر ساکہ ہری ہے اور منطری منڈل کے صدق سے پراتہ سات بجے سے لے کر کہ اپنے کاریوں کو نپتاتے ہوں گے نو بجے سے کاریلے میں اور اسے مدر دورے کے بعد سائنکال چھ بجے سے بیٹھتے ہیں راتری ایک بجے تک ان کو اپنے سرکاری کامکاش کو نپتانا پڑتا ہے آپ سرکاری کامکاش کو دیکھنا پڑ رہا ہے تو جو بیکٹی سووے سات بجے سے لے گے راتری ایک بجے تک کارے کر رہا ہے کہ آپ اس کو کمجور گئے رہے ہیں دیس اور دنیا کے لئے یا کوتھول اور آجترے کب اسے سچمچ بنا ہوا ہے کہ موڈی جی نے کس نمونے کو پردیس میں بھیج دیا ہے لوگیں مانتے تھے کہ ہم لوگ پردیس میں جب سرکار بنائیں گے تو میں کسو جی اور دنیس جی سڑکوں پر اتر کر کے پتہ نہیں کیا کرنے جا رہے ہیں سیدانت بھی ان راجنی تھی کہ مادہم سے موت کے پھندے کو چومنے والے ان راجنیفک دلوں سے اتر ہٹ کر کے کارے کر کے دکھائیں گے کہ جو ہم لوگوں نے لوگ کلیار سنکل پتر میں کہا ہے کہ ہم پانچ ورس میں ستر لاکھ موزوانوں کو روجگار اور نوکریاں اپلپت کرائیں گے اور میں بسواس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہم لوگ اس کو سفل کریں گے لگے ہیں یوں تستر پر ہماری ٹیم کاری کر رہی ہے منتریوں کا سمو لگا ہوا ہے ایک نئی اُدھوگ نیتی کے ساتھ ہم سامنے آ رہے ہیں پریس میں ایک نیا واطمان اُدھوگ لگانے کے لئے بننا ہے ہنی ٹراب میں بھسا کر بلاک میل کرنے کے بیجے پی سانسد کے کیس میں ایک نیا ٹویسٹ آیا ہے سانسد نے جس لڑکی پر ہنی ٹراب میں بھسانے کا آروپ لگایا اُلٹا اس لڑکی نے اب سانسد پر آروپو کی جھڑی لگا دی ہے ڈلی پولیس ان دنوں ایک عجیبو گریب کیس کی جانچ کر رہی ہے ایک طرف گجرات کے ولسار سے بیجے پی سانسد کیسی پٹیل اور دوسری طرف یہ لڑکی اس کیس میں دونوں پیڑیت بھی ہیں آروپی بھی سنیے غازی آباد کی اس لڑکی گارو سانسد نے میرا ساری رکھ شوشن کیا ہے مجھے انہوں نے اپنے فلیٹ پر نرمدہ اپارٹمنٹ 604 پہ بولایا تھا ایک کیس کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے کون سا کیس سلسلے میں بلایا تھا کوئی ان کا میٹر تھا سپریم کورٹ میں چل رہا تھا اسی کیس کے سلسلے میں انہوں نے بات کرنے کے لیے مجھے اپنے گھر پہ بولایا اور گھر پہ بولا کے انہوں نے میرے ساتھ جبردستی بلادکار کیا میں نے اس کا بروت بھی کیا تو انہوں نے مجھے دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ بات کسی کو بتائی تو تمہیں اور تمہارے پریوار کو جان سے ہمار دیں گے میڈیا میں لڑکی کا بیان آنے سے پہلے بی جی پی سانسد کے حوالے سے میڈیا میں خبر فیل چکی تھی ڈلی پولیس میں سانسد نے شکایت درج کرائی کہ محیلہ نے جال بچھا کر اسے پھسایا ہے لیکن محیلہ کا کہنا ہے کہ وہ پندرہ اپریل کو ہی سانسد کے خلاف شکایت درج کرانے نور تھے دنیو تھانے گئی تھی لیکن بار بار تھانے کے چکر لگانے کے بعد بھی جب کیس درج نہیں ہوا تو اس نے کوٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اس کے بعد سانسد نے اس پر ہنی ٹرائپ کا کیس درج کروا لیا ارون دوجہ اور چیراغ گوٹھی کے ساتھ احمد ازیم ڈلی آج تا موسیقی